میں ان مجھ کرنا چاہنا کچھ ارشاد اللہ برشتہ ہے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے وَسَلَامُ عَلَىٰ اِبَادِهِ اللَّذِينَ اَسْتَفَىٰ اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا ہے سلام کے قابل وہ بندے ہیں اور حمد کے قابل وہ اللہ ہے پھر خالق فرمان رہے آلہو خیرون اما یشرکون اب سوچو کہ وہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جنہیں تم اللہ کے مدے مقابل لے آتے ہو میرے عزیزوں حقیدہ توحید تے گفتکو کر دیں ہمیں کوشش کی تھی کہ ثابت کیتا جائے کہ توحید کیا ہے اور منندہ طریقہ کیا ہے پہلی گلتے ہوئے کہ ایک مالک ایک نوکرے بندے سوچن کہ نوکرنے تے کرنے کہ میں ان اوکے میں مننے یا مالکنے تے کرنے کہ تو میں ان اوکے میں مننے یعنی ایک تے طریقہ ہے نوکر ایسا نہیں جنہیں معاملات تے کیتے ہیں کہ میں اے کرانگا میں اے کرانگا میں اے کرانگا اے اس طریقے نل کرانگا اے اس طریقے نل کرانگا اے اس طریقے نل کرانگا نہیں مالک تے کرتا ہے کہ اگر تو میری نوکری کرنی ہے تو اے کریں گا اے کریں گا اے کریں گا تو اے اس طریقے نل کریں گا اے اس طریقے نل کریں گا اے اس طریقے نل کریں گا دنیا پہلے فیصلہ کریں توحید نے مننے دی لوازمات آپ تیح کرنا چاہتے ہیں یا توحید کو مجھنے چاہتے ہیں یعنی توحید اپنی ساتھ منوانے چاہتے ہیں ہن جن میں مننے ہیں انہیں تیح کرنا جن میں مننے ہیں یا خالق نے تیح کرنا کہ میں مجھوں کین اس ن Lily خالق تیح کرے گا خالق تیح کرے گا جنہیں منوانی ہیں اپنی ساتھ کہ Bulgaria اثرا من اثرا من تو اسرا مننا چاہتا ہے تو اسی اسرا مننا چاہتا ہے تو اسی یہ فرماو کہ اللہ نے کوئی طریقہ تاہ کیتا ہے نا اپنے اپنے منوان دا جنہا سامنے میں نہیں آ رہا غیب ذاتے ہو انہوں اپنے منوان دا کوئی طریقہ تاہ کیتا ہے نا جی اساں الحمدللہ وہ طریقہ پوچھے ہیں انہوں لوگوں کو جنت انہیں سلام پیچھے ہیں اسا اللہ دے ساتھ انہوں منن دا طریقہ انہوں لوگوں کو پوچھے ہیں جنت خالق دا سلام ہیں دوسرے کسے بندے کو انہوں سے نا پوچھے ہیں نا وہ جہے دسے طریقے دے اسا عمل کرنا اسی مجبور ہیں کیونکہ خالق نے اپنے نال ذکر کیتا ہے انہوں آدھا لوگوں کہ ہم تو میرے لئے سلام انہوں نے بلکہ میں اس سلام سمجھنا کہ اساں ایک ہی تاکینا کہ اللہ کو پوچھے ہیں انہوں نے پوچھے ہیں انہوں نے پوچھے ہیں شکریہ کھاڑ کنہوں کچھے ہیں کہ خالقہ لائکہ سلام لوگوں مسا کے مننے ہیں تو انہوں نے پوچھے ہیں کہ انہوں کے مننے ہیں اور کمہا لے رہے کہ دعوے کلنا دسیہوں نہیں دائیں جڑے ہوتے چلیتا بندے یعنی انہوں نے پوچھے ہیں کہ انہوں کے مننے ہیں تو انہوں نے پوچھے ہیں Oil非常的 يف وہ جو ہندہ ہے نا وہ انہوں ہندہ ہے تاندہ کول آپ کہہ دیجی ہاں وہ جو ہندہ ہے خالق انہوں ہندہ ہے کول ہندہ ہے میرے عزیزوں اچھا ٹھیک اللہ نے پچھنا ہے کی کمی مننا ہے اللہ علیہ السلام لگاں تستہاں کہ انہوں کی میںzero سانوجلال لوگاں اللہ علیہ السلام لوگاں نلکتے ہیں اسا اومی اللہ نو مننا ہے بندے سن صحیح توحید پرست نہیں سمجھ دے وہ سمجھ دے رہے کہ وچوں وچوں ادعال آن دے رہے صحیح اللہ نے نہیں مانتے اصلا بیسے منیا صحیح صرف اصلا ہی ہے اس واسطے کے سنت سے صرف اونا جنہیں صحیح نہیں اصلا اصلا اپنی نظر میں جنہیں صحیح منیا اصلا غلط نہیں منیا اس واسطے کے پچھے ہی صرف اونا کل ہوئے کہ جنہیں غلطی نہیں کرتے اور جنہیں غلطی نہیں کرتے انہیں معصومہ دیں اصلا معصومہ کوئے پچھے آجناب اونا سنو دس سے ہے معصومہ سنو دس سے ہے جو معصومہ دس سے ہے اماسوم دا کلام میرے کولے ادھر جو پڑھ لینا توحید لوں کے محمن نے خالق نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ گمار کا اپارا جناب خالق فرمادہ لا تتری قول ابسار آنکھیں اسے نہیں دیکھتی آنکھیں اسے نہیں دیکھتی تیہ ہوگی گر وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے آنکھیں اسے نہیں دیکھتی وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے کیوں وہ لطیف بھی ہیں اور وہ خبیر بھی ہیں خبر بھی رکھتا ہے اور لطیف اتنا ہے کہ نظر نہیں آتا آنکھیں اسے نہیں دیکھتی وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے سانو ساڑھے ہم معصومہ نے ایتی تشریح کر کے تسیب لوگ آنکہ میں من ہے کچھ ویلینے من ہے کی منہ نظر ہونا بچھا رہے ہیں معصوم نے سانو تسیب کہ اندھا نظر نہیں آئے گا تبھی ایک ہردی کوشش بھی نہ کرنا معصوم نے ایتی تشریح کی تھی معصوم ہی کر سکتے تھا ایک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کے نظر آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طرف آ جائے کسی کو نظر آنے کے لیے ضروری ہے کہ جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف آ جائے وہ ایک طرف آ جائے ایک طرف ہوگا تو نظر آئے گا اگر ہر طرف ہوگا تو یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھیں گی یہ اکھا ایک پاس ہے بیگ سکتی ہے نا مہیدوں پہ بھی نہ پیچھونے پہ بھی تھا ایتر آوے تو کوئی دس ہے نا میں نوں ایک پاس ہے آوے امام فرمادن جڑا صرف ایک پاس جہا جائے وہ اللہ نہیں لہذا انہوں اکھا نہیں بیگ سکتے لو جناب عقیدہ تحید نوجوان بچیز بیٹھنے میرے مہربان سیدزادے بیٹھنے میرے مرشدزادے مرشد بیٹھنے دیکھ کر لو لوگانا اچھی سر اچھا کر کے گھر کرو کہ تُسا اللہ نوکے میں منے آتے اَسَا کرے میں منے کوڑیا لیگا لے فیر کرانگے پہلا توحید تحید مکو نا جنا پہلی چو فیل ہو جائے مجھ سوڑ ویتنی نا بائیدہ مہارے توحید تحید مکو نا نبی دیاں بیٹھنے کے نیاں نے خلافت کی دا حق سے یہ ساریاں گلنہ باہ دیچ رہن دو ہی تھے مکو سب تو پہلا عقیدہ تے توحید ہیں توحید تے مکو سارے جاندہ عقیدہ کہ نبی پاک میں مراج اچھا اللہ پاک نظر آئے نے تو سونے تا دیدار کرنے واسہ سونا وہ تھے ٹرگئے جنا سونا گیا وہ مصطفیٰ ہے جنا سونا اللہ نے مصطفیٰ نے ویکھیا وہ اللہ تعالی جللہ شاہ نے ہوئے ایتار و قادری جیسا اپڑے علی شاہ بندہ بھی اندھا اکتدار الہی ہویا ہے سرکار دو عالم بندے سرکار جو کھونج گئے لیں کہ سرکار دی فرشان ہے سرکار تو بیکھیا ہی رہنے حالانکہ اندر ایک بڑا بڑا دائے کوئی نہیں سرکار نے بیکھیا اللہ نو اور یہ سرکار دو عالم دی توحید بھی کوئی نہیں اینے دینے قرآن ہاں دا کوئی آخر نہیں بیکھ سکتی پھر کوئی بھی نہیں بیکھ سکتی دو جی کہنے ہوئے کہ اگر سرکار دھلیوں اٹھ کے براکتے بیکھ کہ ترے انہوں ملن گئے سا یہ دا مطلب جی تو گئے سا انہوں تھے تو کوئی نہیں سی نا یہ اپنے طور دے اللہ نے کتھے بندیاں سمجھے آئے کتھے اٹھے رکھے انہیں کہ سرکار انہوں ملن گئے سا یہ دا مطلب مدود کر دیتے مدود کر دیتے یہ اٹھے ہوئے یہ تھے کوئی نہیں سی اگلی گالہ یہ بڑی چوڑ بندہ ہوئے چوڑ کھاچے اسے کھاچے نو اللہ فرماندہ ہے میں تری شاہ رکھ دے قریبا کتھے جنیاں کھاچا پاؤں دیاں پھر دیاں نا انہوں نے اللہ فرماندہ ہے جو کوئی دو کرنے نا پیا میں نو دور نہ سمجھیں میں تری شاہ رکھ دے قریبا شرم ہونے چاہیے دی یہ چوڑ چوڑ بندیاں دے شاہ رکھ دے بھی قریبا محمد تو اٹھا دور ہو گیا کہ نبی پا کتے بے کھڑ گیا یہ میرے اللہ نے ان لوگا محدود کر دیتے ہیں آجنا اشارہ سیتن کرنے ہیں صرف بلندی باستے کرنے ہیں ہر جگہ موجود ہیں خدا دی قسم عقیدہ توحیدہ ساڑا قرآن نال ملتا ہے اللہ فرماندہ رب حلقبرا کال میں ارز کیتی سی کتاب اللہ رسول اللہ اللہ کا رسول ہے سامنے اللہ نہیں آیا کتاب اللہ کتاب آئیے سامنے اللہ نہیں آیا چلو پچھو شروع سامنے سب تو پہلے جو بندہ آئے اوہے صفی اللہ اللہ نے صفی اللہ اللہ کا جنا ہوا اس تو بعد آیا نجی اللہ اللہ نے نجی اللہ پھر اللہ نے خریل اللہ پھر اللہ نے زبیح اللہ پھر اللہ نہیں آیا پھر آیا کریم اللہ پھر اللہ نہیں آیا روح اللہ پھر بھی اللہ نے آیا رسول اللہ پھر بھی اللہ نے آیا علی و علی و اللہ اللہ اپنی نسبتہ پہ لیا سادہ کی دا تو ہی سننے لو کیبلا بابا جی اللہ نے اپنی نسبتہ پہ لیا انہیں نسبتہ تو اللہ اندازہ لیا کہ میں نے کون مند ہے اللہ تو سامنے نہیں آئے گا اور یہ نسبتہ سامنے اڑ گیا میراج اچھ بھی اللہ نہیں اللہ دی نسبتے لوگاں اللہ تہاں ہوتے یا کیا اللہ سی اللہ نہ آگے دے تو سنا پہنے پھر کون سی اللہ فرما آؤ قرآن پڑھئی سورہ نجم ستہ یا دارہ میرے اللہ نے فرما دو کمانوں کے فاصلے سے اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا رب پہل کبرا اس نے دیکھا اپنے رب کی نشانی رب نہیں رب نہیں رب کی نشانی آنا مولوی قرآن آنڈائی راب دی نشانی بیکھی میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنا راب نہیں بیکھیا راب دی نشانی بیکھی میرا مجمع میری تعد کرتا ہے کہ راب نہیں سی جنہوں نبی بیکھیا ہو راب نہیں سی قرآن کہہ رہے ہیں راب نہیں سی میں کہہ رہے ہیں راب نہیں سی آوائی آم آتمی بیٹھے رہے جنہوں نبی مات میں نو تو ہیتا پتا کوئی نہیں اے سارے بچے مات میں پیڑا دے نہیں اور راب نہیں سی ہویا سیدھے قرآن پہ دنوں دے نہیں آؤ راب نہیں سی ہر جمعہ دعا نبی محمد نے راب بیکھیا ہے راب کو نبی دعا نبی کافی رسی ہو گئے ہر جنہوں نے راب دی بہت بڑی نشانی ہے اس نے اپنے راب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا بہت بڑی نشانی کو دیکھا عقید ہے تو ہی تیرا دروسہ یا ساڈا حزیدہ نے راب نہیں سی اب راب دی نشانی سے چلو ایک ہور آیت پڑھنے تو انہوں نے پتا ہے بندے مانتے تھے نہیں ایک ایک علیہ السلام گزرے جس بندے ہیں وہاں کیا پیچھے تُساں گالک کرنی ہوئی نا میں نے دستیج میں اللہ نہ کرنا اور نوان دنے کریم اللہ کریم اللہ اللہ اُدھاں گالک کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام قریم اللہ انہوں نے فرمایا کیاہ جو تو گالکہ ہوتا دنے دستی کرو ہمیں سوڑے نہ پیان کرو اللہ اللہ ملنا اللہ نا میلنا انہوں نے کہا جاہتو آڈنڈ بھولتا سڑھ دنے کیوں نہیں بھولتا جاہتو آنو ملتا سانو کیوں نہیں ملتا یہ ہے ضرور ہم نامنہ کے لیے نامنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آلہ السلام میں تو سلام پیجئے سلام بڑھے جو سے پیجئے نہیں سامنے ہوندہ تو اسی بندے بڑھنے انہوں کیا نہیں جی توحید پرست بڑھے سان انہوں اقیدہ توحید نے چکے آسی کہ آسا اللہ انہوں صدا ملنے ہی ملنے بڑھے جا بندے آسے رہے ہیں جنہوں نے اللہ جی اللہ اللہ جی اللہ انہوں نے تیرے نا بول دا سارنے کیوں نے بول دا حضرت موسا نے فرما بندے دے پتر جا بڑھنے تو میں نے غلطہ سوچے ہی ہے جو میں نے دسانگا تو جنہوں نے جواب آیا ہوئی میں دسانگا انہوں نے کہا یہ ساں انہوں ہی ملنے انہوں نے کہا پھر ناتو لگو میں صحیح گر کرتا جب انہوں نے کہا ناتو لگو وہ آخری پاکزات میں ملنا ہوئی تو ناتو لگو انہوں نے ناتو لیا تھے اوئی ناتے نے جیڑے ناتے نے ناتو کے تیار ہو کے کوئی ستر بندے سن تقریبا تیار ہو کے لگے گیا انہوں نے حضرت یہ انہوں نے پتہ سکے ہوتاں کتے ہوتاں حضرت نے فرمایا ہر چلیے آخر اٹھاں جاڑا پہنے 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 کو تو ہر دھوتے انہوں نے لگے چاہلیں نہیں کمیں تا سکارنا تھوڑا جاسی جانے ہیں تھوڑا جاؤ آجائے اے اللہ دا قرآن جی یہ سورہ مبارکہ آراف ہے تو ناما پا رہے ہیں خارق فرما دا فلمہ تجلہ رب ہو اے اللہ ہو کرنے والے جڑے نے وہ کدیس ہو دا ترجمہ کرنا کہ ربو ہوں کی نواندت اللہ فرماتا فلمہ تجلہ ربو ہوں پہاڑ پہ پڑی تجلی اوسکے رب کی رب نہیں پہاڑ پہ پڑی تجلی ربو ہوں اوسکے رب کی یہ دا مطلب پہاڑ تراب نہیں آیا تجلی آئی ہے جیس تجلی تا ترجمہ کی تا نے جلال اذا مطلب پہ ذل جلال نہیں آیا ایک ترجمہ کی تا نے عزمت اذا مطلب پہ اللہ دی عزمت آئی ہے اللہ نہیں آیا کوئی اللہ دی عزمت آئی ہے کوئی اللہ دی روشنی آئی ہے کوئی اللہ دا نور آیا ہے کوئی اللہ دی تجلی پہی ہے پہاڑتے میں پنجابیس بچے انہوں سمجھا دیا چھوٹے انہوں یہ جے اورتا پہاڑتے اللہ آگیا جیس تا باقی دنیا تک کنوں جھاٹا ہے اللہ جو اتنا پاڑتے تھے باقی ساری کائناتہ اور آپ پہ ہوتے کون سے خبردار ہر جگہ وہ موجود ہے کوئی اللہ نہیں پاڑتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ پہ ہوش ہو گیا تے چھوٹے توحید پرست فوت ہو گئے سارے مر گئے بیسے حضرت موسیٰ نے تو اڑا کی خیال ہے کچھ اندازہ ہو گئے گا پہ ہوتے کیونے نبی سارے پتا ہوں نہیں اے پھر بندے حضرت موسیٰ مروا ہے نہیں وہ نہ تانکیت ہے میں نامیچ پڑھتا سانٹس کے جانداز ساتھ لے آڑے ہوں راج کے ساہگرانے دکان سے میں ہوں وقت تیل ہے کپی جڑا ہوتا ہے چینج وہ دکان کی لمحے جیسی اندر جا کے نراغ گیا ہوں میں تو اٹھا کے باروں پڑھنا چاہے تھے دہتا ککھن ہوں میں دو ترہ وریانچ کر کے تو کپی لبی وہ کپی چھکی تو چھنکی وہ تیچ پڑھتے دانے ساتھ وہ ثابت ہویا کہ تیل کوئی نہیں تھے تھوڑا بہت ہوئی نہیں دا تیل تو دانے پیچ پچھ کے نار لگ جاندے وہ کئی کوئی نہیں کپی جو چھنکی چھنکن دا مطلب ہے پیچ تیل کدھی کسے پایا ہی نہیں تھوڑا بہت ہوئی تیل ہوتا تو گلے ہو کے نار لگ جاندے بڑا منو کسا چڑھے مپو آنکھیں ماری تباہ رہا گیا میں کہے تیری تو کہاں نہیں وہ ساکا میری کپی تیری وہ ساکا میری تمہا پتا دے تیل کوئی نہیں وہ ساکا پتا تمہا منو کے گھجر کی تیل وہ ساکا دو اچھا منڈا نہیں سی نہیں ہو ساکا پی میں تیلوں قسم بھی چھک دا پی تیل کوئی نہیں تو میرے تیری قیامت تک راضی نہیں سی رہنا تو انہوں نے جواب دیش رہا میرا کی بگڑیا تھوڑا چا کھجر ہو کے آگیا سمجھ آگیا ہے نا کوئی حضرت موسیٰ نہیں پتا سی جو تھے ہونے یہ موسیٰ داستے نا تو ساں مار جانا ہے یہ نا کھجرہ مننا نہیں سی نا حضرت موسیٰ فرمائے چلو بے چلو چلو بے چلو سارے چانل توڑ گیا سارے مر گئے اللہ نے دوبارہ اٹھا کے جیڑ گر کہتی ہے میں اپنی زبان چاستعمال کرنا ہوں اے بیگرام اگر لکھے ہونے ہونہ رامجے اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے ہونہ رامجے ہونہ کی باس ہوگی ایک ہی ہوتھی آیا ہے اللہ نہیں اللہ کے نور کی تجلی پہاڑ پھٹ گیا وہ اللہ نہیں تھا اللہ کے نور کی تجلی تھی اے اللہ نہیں ایک کتاب اللہ اللہ فرمائے دے اللہ عنصر نحاد القرآن علا جبالے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ہے بتے خداوندی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اے دا مطلب پتھر وہ دوں پھٹ دے اللہ نہیں ہوتا یا اللہ دے نور دی تجلیوں دیے یا پھر قرآن آوے دے پتھر پھٹ دے انہوں نے سمجھ آئیے علی دیمان دے سامنے دیوار کعبہ دا پتھر کے ہوں پھٹیا پتھر پھٹ کے دا سریا سے میری طرف یا قرآن آرہ ہے یا اللہ دے نور دی تجلیے پھٹے 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 پ مولا تمام مومنین تھی حفاظت فرمائے میرا خالب میرے عزیز دوستو کل میں بشی جھک لیا کل میں ارز گیتی تھی کہ سب تو پہلا مواہد جو اٹھا مواہد جنہا لانتی ہو گیا اللہ فرمایا کہ اینو سجدہ کر وہ سکا اینو نہیں تینو ٹھیک ہے ایدہ مطلب ہے اینجنی کرنا چاہیدہ توہید جنہوں منوائے انہوں مننا چاہیدہ شکریہ حضور توہید جنہوں منوائے انہوں مننا چاہیدہ میں ایک تھا مثال جو تھی بابا جی بندہ کے ساتھ نوکر ہوئے تے انہوں آکھے یار جا گجراتوں سعودہ لیا شامن پر آنے آنے تے وہ چھڑا پی مارکہ دیتا ہوں پیچھے دو گیا تھپا کر لمک جائے میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے نہیں مطلب ہے بندہ صدقے پر آ جائے دو در نہ جائے وہ ایک اڑی نوکری یہ تو کہ وہ اللہ دی ذات رو چمڑ گیا اللہ جو آن دے ہو کر چمڑ دینا نا اللہ دی ذات رو اللہ فرمائے شیطان سجدہ کر وہ سکو اکاکو اختلا ہوں شروع کر دیتی ہیں بڑا پکا معاہد سے اہمیں سوچیا ہی سنا بہنہوں نہیں کرنا چاہیدہ سوچیا سنا تو سوچیا سو بھی ہے اللہ دی نہیں ٹیمیٹی نہ ہونے سے بنایا ہے اللہ فرما آئے 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 پڑھنے اللہ جو کہا لے کیتی سی ہوئی بتھی رہی سی میرے استاد جبہ نجیاد پہ ان دن خالق نے فرمایا خلق تو بی جدیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا خدا دکھت سمجھ سواستے کافر ہو گیا تلانتی ہو گیا جنہوں اللہ اپنے آتھانڑ بنائے نہ انہوں مانے جانا چاہیدہ ہے ورنہ بندہ شیطان ہو جاندہ ہے جنہوں اللہ اپنے آتھانڈ بنائے نا انہوں مانجنہ چاہید ہے بابا جی میں قرآن جو صافت کر سکنا کہ نبی نے صحابہ کو بیت لیت اللہ فرمائے یہ دلہ ہے فوقا ہے دیہم محمد نے دے آتھانڈ تیرے نہیں میرے آتھانے جنہ نبی دے آتھانڈ دے آتھانڈ دے انہ آتھانڈ علی علی مولا بنائے یہاں بات ہے جیڑا اللہ دے آتھانڈ بنائے نو نامنے کانوی کافر سی واج بھی کافر ہیں حیثی بھی کافر ہے توہید منوان دیئے آپ نے یہاں نصبت آنا توہید میں بہت وجہ رکھنا توحید اپنی نسبتانا چیزا منوان دی توحید نے آدم نو سامنے کی تا اے مری نسبت کھا گیا ہے صفی اللہ ہے اللہ نے صفی اللہ ہے انہوں چوک جاؤ ادھا مطلب ہے اللہ جنہوں نسبت دے گا انہوں تعظیم کرنی ہے انہوں مننا ہی اللہ نو مننا ہے انہوں مننا ہی اللہ اللہ براہ رہاست تیرے لانے جانا تب ایکھڑ گیا ہے بندے انہوں تھامار چھڑ دو مر نہیں ارامگار لوگ آنڈا اگر ٹریف ہکی کھلو جا مر نہیں اگر دریائی کھلو جا مر نہیں اللہ جی اللہ فرمایا انہ اللہ حسط ف آدم و نوحان اسا پہل آدم ہو چنے پھر نوح چنے چلو ایک قائد نوح آسطا بھی پڑھ لی حضرت نوح سامنے آئے قوم اگو پتھر مر لگ پئی اللہ فرمایا قوم اگو پتھر مر لگ پئی اللہ فرمایا کافر نے سارے دفع کر ایک کافر ہوگئے ساں خالق فرمان دے وہ نوح کی قومت کے جو سردار تھے وہ کافر ہوگئے تھے اللہ فرمایا کافر ہوگئے ساں دس سڑ مہلوی اے حاضری پکان دے ساں اے کارے کپڑے پان دے ساں کڑی پان دے ساں ہنگوٹیاں پان دے ساں چلو چھڑو سانی اللہ سوابانوں نہیں سڑ مان دے بولو کیک سہور سی اللہ فرمایا کافر ہوگئے کیتے بھی اللہ نے لو جی لوکاں گسر خانے جو وڑکے لکھے آشیاں کافر ہیں گسر خانے آجے تے گسر خانے میں یہ جڑے نفاش رومے تھے پٹلاؤڑ پمپا تھے جی تے سیگرڈ بھی لوگ بے کے پینتے رہے جیڑا حالو تھے انتہ ہے مجبوری نہ کھو دی جائیے تھے اتھے لمعہ کھلون تے دیل نہیں کرتا جنہا 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 کھلونے ہیں اب آزار ہی رہنے نا اب آزار رہنے تے جیڑا ہوتھے بے کھلو کے لکھتا ہے آخر کو چٹ لگتا دے نا آج تے گسر خانے جو دیل لگ جائے نا اتھے دیل چیلی نہیں ہوں علی بڑی پاکو پاکیزہ ذات ہے اب آدھر ہو جنہا لوکاں کبرا بابا جی تارت خانے آج وڑکے گسر خانے آج وڑکے لکھے شیئے کافر میں ازی الحمدللہ اللہ دے فضلنا یہ جب پیڑے تھا تھے نہیں عظیم ممبر تھے کھلو کے دسنے یہاں یہ دی فوٹو سٹیٹ کرا لائے تھے مہرابے مسجد چلا قرآن جو دستے کافر کانے تو دھکے لڑی چوری لکھنے چوری اللہ اٹھا بٹا اشتیار کٹے آئے دے تے تو باہر نہیں ہو یہ جڑا اللہ اشتیار کٹے کی بلا نہ انہوں بارش دا خطرہ نہ انہوں اندھیری دا خطرہ نہ کسے لے بھی کھورن دا خطرہ ہاں چھنگا پڑا اشتیار ہے تو فوٹو سٹیٹ آجی مشین تو ہوتا آکت ہے صفحہ فوٹو سٹیٹ کرا میں تینے ہوئے تھے نشان دست دینا اے اٹھار وہاں پا رہا ہے بار وہاں پا رہا ہے سورہ مبارکہ ہو دے اللہ جو پہ دست دے پہ کافر کاؤنے سانوں کی لوڑے کسے لوں کافر رکھنے کوئی سانوں نہ آکھ ایسی کسے نہیں آنا جو میں حضرت شباہ شریف فرمان دینے رحمت اللہ علیہ کسی کو چھیڑو مت اپنا چھوڑو مت اپنا مذہب چھوڑو نہ تو کسے تا چھیڑو نہ تو بالکل ٹھیک ہے نا کسے نو چھیڑنے ہیں نہ اپنا مذہب چھڑنے ہیں قرآن پڑھنے ہیں کسے نو چھیڑ دے نہیں تے اپنا مذہب چھڑ دے نہیں قرآن تے پڑھنا ساڑا حق ہے نا اللہ فرمتا فقال ملاؤ اللہ زینا کافر ہوں میں نے قومی ہو وہ جو بندے نو کی قوم کے کافر ہو گئے تھے نا مہکی کر دے سان جیدی بجا تو اسی کافر رہاں دے لوگ اندھر نے سانو یہ کافر نے اے ہو نا جو کوئی گھر نہیں سی نہ کوڑا کر دے سان نہ آرام نہ زنجیر نہ ماتم نہ حاضری نہ کڑی نہ کالے کپڑے اوکی کر دے سان خالق فرمان دین ماں نرا کا اللہ بشن مسلہ نا وہ میرے چنے اوے کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشن ہے وہ نو کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشن ہے میرے دویعت قرآن ترے شب مراج ہر نبی پچھے کھڑا کر کے مصطفیٰ آگے کھڑا گئے ہر نبی نماز پڑی ہے میرے نبی پچھے ہر نبی دن نبوتی تصدیق کی تھی یہ میرے نبی نے اے نو میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھے تا نبی نہیں بن دا نو میرے نبی نو امام نہ منا تا نبی نہیں بن دا اللہ فرمان دا وہ نو کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشن ہیں اوہ دے کافر ہو گئے اگونگی کر نہیں جڑا چھوٹے نبی نو بشن کیوں کافر ہیں وڈے نبی نوہ گھردہ کی بنے اللہ فرمان دا وہ کہتے تھے یہ ہم جائے سابنشر ہے بندے ہو تو اٹھے اگلی گاہ لے ہوئے کہ اتھے رہتے نہیں وہ تو اکیبت گئے وہ تو اکیبت گئے نہیں اٹھار میں پارے چی یہ پہلی گا لے کتی نہیں وہ باہر میں چی یہاں سے کہا اگاں ہوئے رہے نا اٹھار میں ہی ہونا دی اگاں ہی ہوئے رہے نا باہر میں تو اگاں اٹھار میں تو سورائے مومنوں نے مومنوں نے چکا فراندہ ذکر ہے اللہ فرمادہ اگاں ہی ہوئے کہا بچہ کے نمائے نا تو سمجھائے دا پہ نہیں نہیں بچہ نر مگ دی پہ پاڑی ہے کھترہ نہیں کہی اببے آئسے ہیں اُرا اُرا نہیں نالہ ہے اُرا اُرا رہی اللہ ہے بندے آپ بڑھنی نہ دے کی پہ کرنا ہے تریجا کرنے کم کر دی بچہ چھوٹے ایک گھر سہی گھرا پانی جتھے سیڑھیاں پڑھی ہیں ایک سیڑھی تو اگری سیڑھی تو یکری سیڑی تو یکری سیڑی تو یکری سیڑی تو یکی سیڑی آٹھنو پانی چوندیاں پھر بچہ دوسری تیسری سیڑی تو نانداشاں دا پھر اب بابا سر ٹھیک نہیں اب بابا چاہیدہ اتھا بینا نایا کہ پوتر اتھاری نایدہ اتھا نلکی اتھا نایدہ یا موتر تے ای بڑا خاترناک بے کھائی نا پانی اتھر آگے ہاں نارا پھر بار تھڑی پولیتے جاں کے اب بو جی اینائی نہ اینائی نہ ہو گیا جا اینائی نہ ہو گیا جا آگ آنا چاہیے آگا آنا چاہیے وہ تھڑی پولیتے ہو گیا جلا اب بو جی اینائی نہ ہو گیا اب بو یہ جیڑے پڑھے لکھے بندہ بیٹھا نا اب بو تے اولوچ نکتے دا فارک ہیں یار لکھ کے بیکھو زہنچ لکھو اب بو لکھو لکھو زہنچ اب بو بچے بچے بھی محضوظ ہو رہا ہے بچے لکھو نا آدھے فن بے بابو ابو نکتہ پایا تے ابو نکتہ ہٹاو کی بڑھ دا ہے اللہ حضرت علیہ خرمہ دن آنا نکتہ تو تحت بھائیں جنہاں بے دے تھنے نکتہ نہ ہو میں یہاں جنہوں نکتے دا علم نہیں ہو ابو نہیں ہو اللہ بے دا نکتہ نہ دی ہے مگر اللہ بچے دے حضرت علیہ خرمہ دے ابو شبو کوئی نہیں ابو بیٹھے ہو نا ابو بقاعدہ تو سینا کسے بچے نو اس راں نیر چتے درجا چوارے یہ اللہ آنا کام ہے جنہاں باہر پہ آکے آکے ہلا کنا کنا آئینا ہینا ابو جی ہونے ہونے آئینا ہینا یہ باہر اللہ ہے تے بیچ اللہ دا پتھ ہے جی بابا جی میں پکی گل پہ کرتا جی باہر اللہ جنہوں دا پتھا وہ پھر اللہ معافی دے ہوئے دکھنا تو اس کے ساتھ توئے چھنا کئی توئے نیرہ چھوڑے نے دریانہ چھوڑے نے وہ پھر گڑھوں اندہتے اللہ انہوں پتہ لگتا ہے کہ پتھا کے تھے گئے میرے بانی فرمایا کرو میرے عزیزو اے بات گئے نہیں کافر تے ہوئی گیا سنہ اگو کفر تے پانی چھوڑے سن اگو اگو ہوگا ہوگا نہیں اگو اُلُّو دے پتھے آج جے اُلُّو دے پتھا تو اٹھے زین چھنا نہ آیا آج جے تیوے نو پھر میں نو مزا نہیں ہونا آونا چاہی دے جیڑا گڑا ہوں ہوئے وہ اُلُّو دے پتھے نو جناب لطف آگیا آج اُلُّو دے پتھا بیان کرنچ جیڑا کال دے ہوگا جاندہ بے آئینا آئنا آئنا آج اُلُّو دے پیر جاندہ تے ہوگیا گڑا ہوں ویچ کون ہے اُلُّو دے پتھا تے باہر کھلو کے گڑا پیر ہوں دے اُلُّو اللہم آفیدہ میں مہدہ مطلب ہے نہیں کہ اگر کسی دا سر نقصان ہوگیا تو میں آجی توہین پہ کرنا نہیں نہیں کسی اگل گلتی ہو سکتی اببو کولو بھی گلتی ہو سکتی کہ اپنی یہ گلتیاں تے پشتانہ میں چاہیدہ ہے اگروں ٹھیک بھی ہونا چاہیدہ پانی بڑی پیڑی شاہب ہے بلکل بچے انہوں بنا کرو کارمان جدو خطر ہے کیلہ اُس انہیں جو کہہ رہی تھے کیوں انچ کرنا ہے انجائے انہوں ہی ہو سکتا ہے اببو انہوں کھواو پلاو ہوتنا تلاجی ہوگیا پچھے دوروں بخوا دیو دریا بخوا دیو کشتی بخوا دیو جڑے حالات پاکستان جو پچھن کو آنا نہیں کوئی نہیں انتظام بھی ایڈا اچھا نہیں ایڈیاں ساری ہیں ناکستانے کشتیاں کتھو بہتر ہو جنیاں یہ بہتر ہے کہ ہی تیان کریے مہربانی فرمانی جو انہوں نے یہ نا سوچا جب ان میک میں آنے آنکھے ہیں جو یہ تقریر پہ کرتا ہے میں بیسے اپنے کل گھر پہ کرنا ایک بار انہوں کھلو کے پریشانی دا مطلب ہے گڑھوں کتھے ہوتا ہے جنہوں ٹو ایچ ڈگے کافرتے ہوگا ہے سانے چروکنے جدو انہوں نے ایک چونیدہ اللہ دے بندنوں اپنے جیسا آنکھے اگو جنیاں گناہ کیتے ہیں وہ سن لوگ گڑھوں کتھے ہوئے ہیں اللہ فرمان دے یہ کہنے لگے کہ ما حاضر اللہ بشرم لوگوں کو پہلے کہا کہ ہم جیسے بشر ہے پھر نوکہ انکٹھا کر کہنے لگے یہ تم جیسے بشر ہے اور پھر کہنے لگے یہ تم پر اپنی فضیلت بڑھانا چاہتا ہے تمہیں اپنے فضائل سنا سنا کے اپنی فضیلت کا روب تمہارے ذہنوں پر دبانا چاہتا ہے اور پھر کہنے لگے اگر اللہ ہمارے پاس بیچتا تو کسی فرشتے کو نہ بیچتا انہوں ہی بیچتا یہ جو باتیں نو بتاتا ہے یہ ہم نے اپنے باپ دادا سے پہلے لوگوں سے تو نہیں سنی جو یہ بتاتا ہے ہاتموں کی یہ تواڑے پہ ہوتا دے چوانوں تے نو دا کسور ہے ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی گڑھوں ہون لگا جی یہ دلوں دماغ جی بگڑھوں ہوئے گا میرے مولا دے فضلنا اپنے بشے کہا کہ اینہ انہیں ڈوبے ہیں سن اگو جنہوں ٹوئے چھ ڈکے ہیں خالق فرمانا دا انہو وائنہ راج علم پہ ہی جنتان پھر تو اخیر ہو گئی کہ وہ کہنے لگے نو کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے ہوئے ہوئے جنہاں نبی نو بشے رکھے وہ چھوٹا کا بھرے جنہاں نبی دے تماغ دے حملہ کرے وہ گڑھوں میں آنکھوں دے کا ہے تو رپڑی ہے چود نے پھارے دی خالق کائنات انشاءت فرمتا ہے حبیب یاری فونہ نعمت اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں سمعیون کی رونہا پھر منکر ہو جاتے ہیں جانتے ہی بھی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نہیں نسبت پہ کھوڑا نسبت پہ کھو نسبتان اللہ توحیر منوارے وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے سمعیون کی رونہا پھر منکر کرتے ہیں وہ اکثریت میں بھی ہے اور کافر بھی ہے کون کافر ہے جناب پہلا ہو جیسا آدم نیچ چکیا دجے ہو جیسا نونو اپنے جیسا آکھ ہے ترجید جے کافر اللہ دی نظر چونے جیسا نعمتان دا انکار کر دیں آؤ ہاں قرآن پڑھئیے نعمتان کے لیے ہیں سورہ مبارکہ آل عمران خالق فرمان اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ دو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو اگو ملوی نہیں پڑھ دیں نہیں پڑھ دیں اللہ فرمان دا ہے اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کیا کرو اللہ فرمان دا ہے تمہیں پتا لی جب تم آپ اس میں دشمن ہوا کرتے تھے پھر ہم نے تمہارے دلوں میں فاخت ڈال دی فاس بہ تم اور پھر تم اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اندر انفر ڈال دی جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے پھر ہم نے تمہارے درمیان دلوں میں انفر ڈال دی اور پھر تم ایک دوسرے کو مصاحب سمجھنے لگے اللہ فرمان دا ہے بیر نعمت ہی خوانا وہ جس کی وجہ سے تم بھائی 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 بنتے تھے نا وہ ہماری نعمت تھے بڑی بڑی نعمت ہے بھائی بندیاں لڑے آندھا صلح کر جانا بڑی بڑی نعمت ہے دور لوگ آندھا قریب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے بندیاں بچہ علفت دا آ جانا اور اللہ فرمت ہے بینیمت ہے ہی اخوانہ تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے تھے ہاں عرب دیکھ پرانے نسل نر نسل لڑے بندے کٹھے کرن والے دانا محمد مصطفی نسل دار نسل دیاں لڑائیاں مکان والے موتبر دانا محمد مصطفی خبردار میرے نبی رو غریب ناکھیں غریب کل ہوتے سیکلانہ دی پرے نہیں مکدی پرے ہو مکان دا چھلا ہو کراندہ جلہ پھارا ہوئے پورے عرب تو پھارا میرا نبی سی جیسا عرب دیاں لڑے آن دی سولہ کرائی اگوں کمال ہو گئی پہ جنہوں نے کلمہ پڑھ گئے نے وہ تو پھر کرائی ایک مصیبت ہے ساڑے پینڈے کے چرسپینڈا بندہ پھڑکتا تو انہوں لے کے وہ حوالا چی دکھے گئے وہ تھے پھر پھڑکتا میں پہ آنا پہ چرسپینڈا جو پھڑکتا جو مجھے لے دیتا ہوتے دیتا ہوتے دیتا ہوتے پھر پھڑکتا آجابی پھڑکتا یہ نبی نے پہلے سولہ کرائی اسے مسلمان ہو گئے پھر میں چو سولہ کوئی نہ پھر نبی مدینہ آئے تو آکھڑا سیما آ جا رہا آکھڑا سیما آ جا رہا اگلے آکھڑا سیما سارا سی کارنا دیں دے تو سیدھے اجڑے سو نبی نے پھر آکھڑا کھلو جو انہوں آتوں تو آئی دا پھڑا ہے تو آئی دا پھڑا ہے پچھے حضرت تر ہی رہ گئے اوہ دہ دوتر ہوترہ بندر ٹر گئے تو آئی دنہ ہی نے کہا اپنا ہم بنایا حضرت تعلیٰ فرمائے میں ہم بھے بنانا کیا وہ بھے بناندر اوہ بناندر پہ بناند نہ بناند میں جو بڑھنا سی نہ بہن بڑھ گئی مینوں کی کم ہی ہے نبی پاک جو آکھڑ گئے ٹھیک ہے اوہ پچھے کہ ہی تر آگیا یار سننا علی رہ گئے جا فرمایا جیڑا رہ جائے نا آخرت میں بھی میرا بھائی ہے بھروزے ماشرہ پرامہ درشتے ٹوٹ جانے جی اچھ نے دو پراکٹ ہے بیٹھے ہو نا حساب اپنا پڑھنا دینا جی میرا تجربہ ہمیں پریمری سکول جو نا پڑھن دا سا میں منڈے نو کان پڑھا ہے چھو تھی جمات چیزی نا ہوگا تیب سی نا ہوگا تیب ہی ہوگا جنہوں میں کان پڑھا ہے وہ کان پڑھا ہے تو تا پراہ بڑھا آگیا اوہ سید ذرا کو چودری اوہ سا کہا منڈا چھڑ دے چھڑ دے منڈا کان چھڑ دے آہ چھڑ دے ماشرگی چھڑ اوہ منڈا میرا شکل سی اوہ سا کہا سار جی آگ کھڑ گئے تمہیں چھڑ گئے اوہ 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 میں نے کہا چودری توں اپنا کم شم کر جا کے سوال نہیں آئے توں کیوں اچھ کرنے اوہ سا کہا میرا پڑھا آئے تھے اوہ دا موں لالو ہے اوہ دا روانا موں ہے اوہ دو منو ساک لگا جیڑا اللہ آنڈا پہ حشرچ میں پڑھا آنڈا رشتہ مقادرنے اے دے چڑے پڑھا آنڈا چھڑ پڑھا پڑھیا اوہ ہی موں پڑھا پڑھا گئے میرا پڑھا ہے میرا پڑھا ہے اوہ سارے جاندے پڑھا گی تی مکجن یہ نبی تیاری دے کیوں ہے جیڑی میں نو سمجھ آئیے مکنیوں نہ دیا جنہ ساب دینے رینے ہو نا جنہ ساب لینے صدقے جانب آباد رہے خدا دی کسم اوہ دنوی انہ کرسی تے ساب بہے کے نہیں لینے اوہ دنوی انہ لینے جنہ پڑھایا ہوئے گا جنہ پڑھا دینے ہوئی پیپر ویندے نے ہاں جنہ پڑھا دینے ہوئی پیپر ویندے نے تیر سانو سکھائے آل محمد نے چیک بھی کرنا ہے آل محمد نے جی میں ٹیچر چیک کر کے اتے خبر دینے دینے میں ایک میں ہوں اہینے پاس ہو گیا جی اہینے فیل ہو گیا جی انہ چودہ نے چیک کر کے دسنے اہینے جنہ میں دل گیا جی اہینے جنہ دل گیا جی اے نبی نعمت ہے جی دیو جو تو بندے پراپرا بننے بولو جی اے ساڑھے بھر گیا جی نعمت ہے ہدا نام مصطفی ہے اے قرآن ہے خالق برمادہ عالم یجد کا یتیم انفاوہ محمد جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے جگہ دی کی ایسا جگہ نو اللہ فرمادہ امامہ پہ نعمت ہے رب کا فحدث آپ نے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کیا کر اللہ دی نظر چیبو طالب دی گود نعمت ہے جی ساڑھ نو نعمت دیتی ہے او نبیان دا سلطان ہے جی محمد نو نعمت دیتی ہے او عمران ہے جینا نعمت دا منکر رہے ہو کافر ہیں حضرت عمران تھے بابا جی گشہ بندیاں نو گلہ ایسیاں کر گیا رہے نا گلہ کلیے دے گیا نا اے میرے کو دیوانے ابو طالب تارو قادری لکھتا پوری کائنات تھے آج ہی باقاعدہ سٹنگ ہوئی یہ محدثین دی ایس دور دے محدثین دی حضرت عبو طالب جینا شیر لکھا ہے اس تو اچھا شیر کوئی لکھ نہیں سکے آج تا اے دیوانے ابو طالب یا رہے بچے نصاب شاملے پڑھایا جانتا ہے دیوانے ابو طالب ادھے بچے حضرت عبو طالب فرما دیں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ خانہ کعبہ کی بلا وجہ قسم کھائیں ہم خانہ کعبہ کی بلا وجہ قسم نہیں کھاتے جب ہم قسم کھاتے ہیں تو پروردگار عالم اس کی تصدیق کرتا ہے ہائے ہائے جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو پروردگار اس کی تصدیق کرتا ہے منو سمجھنے سے یوں دی بے حضرت عبو طالب تے تاریخ دانا نوڑا بھٹ کے ہوئے تے بنو میاں دے نمک خارنے حضرت عبو طالب دینی مخارفت کیوں کی دیو منو گھلب گئی ادھوانے ابو طالب میرے کو اربیوی ہے جو میں مکیوں خریدے ہیں اے تا ترجمہ موجود ہے تا ترجمہ بیتر جو ملے اندھے ہیں ادھوانے ابو طالب نبی دے دشمنان دے وجھ کھلو کے ایڈی وڈی نعمت ہے ابو طالب دشمنان دے وجھ کھلو کے دشمنان دے وجھ حضرت عبو طالب نے فرمایا اور میں خداوند عالم کی قسم کھا کے کہتا ہوں فرمادے نے جب ہم قابع کی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ تصدیق کرتا ہے ایک موقع ایسا ہے جب اللہ جی قسم اٹھائی لے میں خداوند عالم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ تو میں نبی کریم کو نبی کریم کو کسی حال میں چھوڑ سکتا ہوں میں نبی کریم کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا اگلا جملہ جی زین جرہ گیا صدات وغیرے صدات کمالے اگلے جملے دا لوگ کا نگسے فرمادے نے میں تو چھوڑ سکتا ہی نہیں اور سنو لوگو کوئی شریف و نصب اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوئے ہوئے ابو تعالیٰ فرماندے نے جیڑا ہے نو چھٹ جائے او دا نصب ٹھیک نہیں آئے 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 آباد رہو جی اللہ نصبتانہ دیکھو نا پالیا حضرت ابو طالب نے تے اللہ فرمایا اللہ مجیجت کا یتیم انفاوا اے بیب ہم نے تجھے جگہ دی یہ دا مطلب اللہ تنینہ سامنے آیا ایک ایک جگہ ہی سامنے آئی ہے نصبتانہ اللہ پہ چانے آ جاندہ تو ساتھ و جو فرمایی تے نصبت پڑھ رہے ہیں بہت کمال تھی سورہ مبارکہ خالے کی سامنے آئے ایک دلیل آئی ہے دلیل رب نہیں آیا کیا بات ہے تمہاری طرف ایک دلیل آئی ایک قوم اللہ فرمائے آ رافت تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے رب نہیں آیا ایک دلیل آئی ہے انہا کیوں گاڑی فرمائے ہاں زہی یہ ہاں زہی یہ وہ جدر مون بنے کیتا ہوتے اونٹنی گھر ہوتی سے ایک اونٹنی اللہ فرمائے یہ اونٹنی دونے پہنچوں گا گو بے کے آگا فرمائے یہ اونٹنی فرمائے ہاں ایک ہی خان قرمانہ ہاں زہی ناکت اللہ یہ اللہ کی سواری ہے کیا بات ہے سار اٹھاؤ جی میں تو حید پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کی سواری ہے آوے مولوی اونٹنی دونے اونٹنی دونے یہ اونٹنی دونے اللہ سواری کرتا ہے اللہ فرمائے میری سواری جرائے کے جگہ